بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سور جسے خنزیر بھی کہا جاتا ہے اس کو کب اور کیوں پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ کی مخلوقات اس قدر زیادہ ہیں جن کا شمار بھی نہیں کیا جا سکتا مگر تمام مخلوقات میں سے ایک بھی کوئی ایسا جندار نہیں جسے اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی حکمت یا مقصد کے پیدا فرمایا ہو دوستو اللہ تعالیٰ نے سور خنزیر کو کب اور کیوں پیدا فرمایا سور جیسے خنزیر بھی کہا جاتا ہے یہ بھی خدا کی مخلوق ہے مگر اللہ تعالی نے خنزیر کو غلیز اور حرام جانور کہا اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالی نے سور کو خدف پیدا فرمایا ہے تو پھر اسے غلیز اور حرام جانور کیوں قرار دیا ہے اس کے پیچھے خدا کی کونسی حکمت پشیدہ ہے اللہ تعالی نے خنزیر کا ذکر قرآن کریم میں چار مرتبہ فرمایا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے سور یعنی خنزیر کا نام لے کر اس کو حرام ارشاد فرمایا اور اس کا گوشت کانے سے منع فرمایا ہے کسی اور جانور کا نام لے کر اسے حرام نہیں کہا گیا بہت سے ممالک میں غیر مسلم اس کا گوشت بڑے شوق سکاتے ہیں لیکن یہ غلیظ جانور ہے اور اس کا گوشت کانے کے بہت سے نقصنات سائنسی تحقیق سے بھی ثابت ہو چکے ہیں سائنسی تحقیق کے مطابق سور کا گوشت کانا انسانی سیاد کے لئے انتہائی خطرناک ہے اور یہ جانور انتہائی زلیل اور گندہ ہے کیونکہ سور اپنی مادہ کا دوسرے نرسے میں لاب کروا کر خوشی محسوس کرتا ہے جو کہ باقی جانور میں نہیں دیکھا گیا سور کی خوراک گندگی اور غلازت ہے اس کے سامنے صاف چیز بھی رکھ دی جائے تو اسے یہ نہیں کہا تھا اور گندگی یا غلازت نہ ملنے پر یہ اپنی غلازت خود کا لیتا ہے دوستو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قدر گندے جانور کو اللہ رب العزت نے کیوں پیدا فرمایا اور سور کی تخلیق کے پیچھے کیا وجہ تھی دوستو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے حواریوں نے آپ علیہ السلام سے کہا اے عیسیٰ علیہ السلام آپ ہمارے لئے کسی ایسے انسان کو زندہ فرما دیجئے جو ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے مطالق درست معلومات فرام کر سکے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تھوڑی سی مٹی کو اٹھایا اور فرمایا کہ یہ مٹی ہام بن نوح کی مٹی ہے پھر آپ علیہ السلام نے اس مٹی پر اپنا آسا مارا تو ایک بوڑا شخت اٹھ کر کڑا ہوا جب اس سے کشتی نوح کے بارے میں سوال کیا تو اس بوڑے شخت نے بتایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بارہ سو گز لمبی اور چھ سو گز چوڑی تھی اس میں تین منزلیں تھی پہلے منزل میں حضرت نوح علیہ السلام اور تمام جانور موجود تھے دوسری منزل میں انسان تھے اور تیسری منزل میں پرندے تھے جانوروں کی غلاثت کی وجہ سے کشتی میں گندگی پیل گئی اور بدبو اٹھنے لگی جس کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے تو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وی فرمائی اور آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے نوح اپنی قریب کڑے ہاتھی کی دم کو پکڑ کر ایک طرف کینچو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کا مطابق ہاتھی کی دم کو پکڑ کر ایک طرف کینچا تو دو جانور نکلے جو کہ خنزیر نر اور مادہ تھے یہ فوراں جانوروں کی پیلائے ہوئی غلاثت کی جانب لپکے اور کچھ ہی لمحوں میں ساری گندگی کو سواف کر دیا ان دو خنزیروں کی جوڑی سے ہی ان کی باقی نسل آگے بڑی ہے دوستو آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ جس جانور کو اللہ رب العزت نے گندگی صاف کرنے کے لئے پیدا فرمایا ہے وہ گندہ ہی ہوگا سائنسی تحقیق تو آج ہو رہی ہے اللہ رب العزت نے چودہ سو سال پہلے ہی ہم اس جانور کی حقیقت سے اگاہ فرما دیا تھا بے شک ہر چیز کا مالک اور خالق اللہ رب العزت کی ذات ہے جیسے وہ چاہتا ہے ویسا ہی کرتا ہے ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر سر تسلیم خم کرنا چاہیے تاکہ ہمارے دنیا اور آخرت کی بلائی ہو